اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ذکر ہے مائے محرم کا اور ویقے کربلا کا آج سات محرم ہیں وہ دن کے جب سے پانی بند کر دیا گیا تھا اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس عظیم قربانی کو محسوس کر سکیں اور اپنے دین حق پر عمل کر سکیں اور احساس کر سکیں منزا آپ لوگوں کو کچھ بتائے گی جو میں نے آسان لفظوں میں اسے سمجھایا اور اسے سمجھایا منزا آپ لوگوں کو بتا جائے گی ہم اگر آپ کو بڑا ہوا تھا اور احضر امام حسین شہید ہوئے گئے اور آج امام جہن لوگوں کا پانی بند ہوگیا کس تارک سے پانی بند ہو گیا تھا صحیح تین دن تک پانی بند ہو گیا تھا صحیح تو مسلمانوں کے لیے محرم کیسا مہینہ ہے تھوڑا سا غم کا مہینہ ہے اچھا ونزا حضرت امام حسین کون تھے ہمارے پیارے نبی کے نواست تھے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کی ممہ کا نام کیا تھا حضرت بی 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 فاطمہ ویری گوڈ اور ان کے بابا کا نام والد کا نام حضرت حضرت بی بی فاطمہ کی ممہ کا نام کیا تھا فتیجہ صحیح اور یہ دس محرم کو کیا ہوا تھا یہ جو واقعہ کربلا ہے اس میں دس محرم کو کیا ہوا تھا حضرت امام حسین کو شہید کس نے کیا تھا تھوڑا سا زور سے بولیں تاکہ سب آپ کی آواز سن سکیں بات کیوں بناتے ہیں ہم شربت کس کی وجہ سے بناتے ہیں ان کی یاد میں بناتے ہیں تو ہماری کیا کوشش ہے ہم کیوں بناتے ہیں جیسے ان کا تین دن پانی بند ہوا تھا تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی پیاسا نہیں رہے صحیح اسی لئے ہم ان کی یاد میں شربت بناتے ہیں اور سبیلے لگاتے ہیں صحیح اور حضرت امام حسین کے بھائی اور بہن کا نام یاد ہے آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کی بیٹی کا نام کلاب ہوں جی بتا رہی تھی نا حضرت بی بی جانب ویری گوڈ شاہ باش ماشاءاللہ حضرت بی بی جانب اور ایک اور بھائی حضرت امام حسن اچھا سات محرم کو کون چہید ہوا تھا ہاں حضرت کاسم حضرت کاسم کون تھے کس کے بیٹے تھے حضرت امام حسن صحیح اور اس کربلا کے واقعے میں سب سے چھوٹا بچہ کون تھا جو شہید ہوا تھا اور کتنا بڑا تھا وہ چھے مہینے کے کون تھے ان کا نام حضرت علی اسغر حضرت امام حسین کے بیٹے تھے ٹھیک ہے صحیح صحیح آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی سب کو اور حضرت امام حسین نے یہ کیوں یزید نے امام حسین کو کیوں مارا تھا حضرت امام حسین نے کیا کہا تھا یا اس کی کونسی بات نہیں مانی تھی وہ جو کہہ رہا تھا ہاں کیا کہہ رہا تھا وہ غلط دین بتا رہا تھا اور حضرت امام حسین نے کیا کہا تھا کہ جو میرے ہاں وہی سچا اور وہی حق دین ہے اور میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا ٹھیک ہے تو ہمیں اس واقعے کربلا سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جو دین ہمیں حضرت امام حسین نے سکھایا اور اہلِ بیعت نے سکھایا ہم اس پر عمل کریں اور نماز کی پابندی کریں نماز پڑھیں ویڈیو اور یہ میں نے کوشش کی تیونزا کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بے شک ہم سننے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اس واقعے کیا گا ایک ضرور دیں تاکہ پڑھیں موسیقی